تو عیسیٰ علیہ السلام تو کنانی عورت کے لیے دعا کرنے پر بھی راضی نہیں اور یہ آج انجیل لے کر ساری دنیا میں گھوم رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کر رہے ہیں اصل میں دھوکہ ان کو یہ لگا کہ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ نازل ہوں گے تو وہ رسول اکرسلم کے نائب ہوں گے حضور کی نبوت ساری دنیا کے لیے ہے اس لیے اس وقت جو حضور کی شریعت کی تبلیغ کریں گے وہ ساری دنیا کے لیے ہوگی تو ان کے اس حکم سے ان عیسیٰ علیہ السلام کو دھوکہ لگ گیا تو بہرحال جس طرح عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے عورت دور ہو جا کیا ہاں حضور صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ بلال اٹھ کر چلے جاؤ تم حفشے کے رہنے والے ہو میں تو صرف عرب والوں کا نبی ہوں کبھی فرمایا سہیب تم تو روم کے رہنے والے ہو اٹھ کر چلے جاؤ میں تمہارے لیے نبی بن کر نہیں آیا کبھی سلمان فارسی سے یہ فرمایا کہ سلمان تم تو فارس کے رہنے والے ہو تم میرے ساتھ نماز نہ پڑھنا عدداز تم تو نینوہ کے رہنے والے ہو تم یہاں کیوں بیٹھے ہو جاؤ لیکن اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ جس طرح خدا کا سورج دنیا کے ہر علاقے میں چمکتا ہے نہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ ان کا رنگ کیا ہے نہ یہ دیکھتا ہے کہ ان کی زبان کیا ہے وہ تاریخی جغراف یہی حدود کی کہتے عداد ہے کسی طرح میری نبوت ساری دنیا کے لیے ہے یہ بات سب مسلمانوں کی اتفاقی بات ہے اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط اب ساری دنیا میں اللہ کے نبی کا پیغام پہنچے تو پھر ہی یہ بات ثابت ہونا کہ حضور کی نبوت ساری دنیا کے لیے ہے تو کیا آپ کے علاقہ میں قرآن لے کر حضرت خود تشریف لائے تھے یا کوئی اور حضرت پہنچے ہیں کیا خیال ہے ساری دنیا میں دین پہنچ چکا ہے یا نہیں یہ دین پہنچا اور اس طرح پہنچ چکا ہے کہ کوئی کافر بھی انکار نہیں کر سکتا کوئی سکھ ہو ہندو ہو خدا کا بھی تو منکر ہو وہ ابھی صبح کروٹیں لے رہا ہے آنسے مل رہا ہے دیسر پر لیٹا ہوا پہلی آواز ازان کی اس کے کان میں پہنچ دیا کوئی کافر ازان سے اب اپنے کان کو بچا اللہ کی توحید اور نبی کی رسالت کی گواہی اس کے کان میں پہنچ رہیا یا نہیں تو یہ پیش کوئی پوری ہو چکی پوچھنا میں نے آپ سے یہ ہے کہ یہ پیش کوئی کن کے ہاتھوں پوری ہو تو یہ یاد رکھیں میں نے بتایا تھا چار آئیمہ نے سیرت کو مرتب فرمایا ہے ان میں سے آپ پوچھیں گے کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے مقلدین کس ملک میں رہتے ہیں تو لیویا اونڈ سے بغیرہ ایک دو علاقوں کا نام لے کر آپ کا موج ہو جائیں گے امام شافی رحمت اللہ علیہ کے مقلدین کہا رہتے ہیں تو مصر انڈو نیشے وغیرہ کا نام آپ کے سامنے آ جائے گا امام احمد رحمت اللہ علیہ کے مقلدین کہا رہتے ہیں تو سعودیہ کا نام آ جائے گا نجد کے علاقے کا لیکن جب یہ سوال آئے گا کہ امام آدم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کے مقلدین کہا رہتے ہیں تو کیا آپ کسی ایک آدم ملک کا نام لے کر خموش ہو جائیں گے آپ کو دنیا کے ہر ملک کا نام لینا ہوگا دنیا کے کسی ملک کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ یہاں اسلام کون بزرگ لائے ہیں آپ کو پتا چلے گا کہ وہاں اسلام لانے والے بزرگ حنفی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ عظیم شان پیش گوئی حنفیوں کے ہاتھوں پر پوری کروائی آپ کے اس لاہور شہر میں سید علی حجویری المعروف داتا گنج وقت صاحب رحمت اللہ تعالی این اس دن تشریف لائے ہیں جس دن سید حسین زنجانی رحمت اللہ کا جنازہ لاہور سے اٹھا حضرت سید حسین زنجانی رحمت اللہ لائے آپ کے پیر بھائی سے تو پہلے وہ پہنچے ہیں بعد میں حضرت جہاں تشریف لائے اور یہ صرف لاہور نہیں یہاں نبی کا کلمہ پڑھانے والے سید علی حجویری رحمت اللہ یہاں قرآن لانے والے سید علی حجویری رحمت اللہ تعالی ہیں یہاں اللہ کے نبی کی احادیث لانے والے سید علی حجویری رحمت اللہ تعالی ہیں اور یہ سارا علاقہ آپ کی ہاتھوں پر مسلمان ہوا ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کون تھے وہ خود اپنی کتاب کشف الماجوب میں لکھتے ہیں کہ میں دمشق میں حضرت بلال موزن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر بیٹھا تھا مزار پر تو بیٹھے بیٹھے اونگ آگئی میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں حرم پاک میں بیٹھا ہوں مکہ مکرمہ میں اور باب بنی شہبہ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف کی طرف داخل ہو رہے ہیں اور آپ نے ایک بھوڑے کو اٹھایا ہوا ہے اور پاؤں پکر پکر اس کو چلا رہے ہیں جیسے ہم بچے کو چلایا کرتے ہیں تو سید علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اٹھا اور حضرت سے مسافہ کیا ہاتھ کو بوسا دیا میں نے ارض کیا کہ حضرت یہ بھوڑے بزرگ کون ہیں تو اللہ کے پاک پیغمبر نے جو فرمایا وہ یاد رکھنے والی بات ہے فرمایا ہوا امام کا و امام اہل دیارے کا ابھی حنیفہ یہ تیرے بھی امام اور جس علاقے میں جا کر تو نے اسلام پھیلانا ہے اس سارے علاقے کے امام امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تو اب یہ دیکھیں کہ یہاں اسلام لانے والے یہ بزرگ حنفی ہیں یہاں آپ کی شاہی مسجد ہے سنہری مسجد ہے یہ انگریز کے دور سے پہلے کیسے یہ بات بھی تاریخی کیسے ہیں نا یہ آپ کسی موافق مخالف سے سوچیں ان مساجد کے بنانے والے اہل سنت والجماعت حنفی ہیں اور ہمارے دوستوں کی سب سے پہلی مسجد کینیا والی مسجد بنی اور انگریز کے دور میں بنی اس سے پہلے کی لاہور میں کوئی مسجد ان دوستوں کی موجود نہیں ہے تو جتنے بھی آثار قدیمہ آپ دیکھیں گے وہ سب کے سب اہل سنت والجماعت حنفیوں کے ہیں سید علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ واقعہ لکھنے کے بعد ایک بڑی عجیب بات لکھتے ہیں فرماتے ہیں کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نبی کی سنت پر چلنے والے ہیں لیکن فرماتے ہیں کہ ایک بڑا دقیق فرق ہے ایک بدرگ کو آپ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی آگے آگے جا رہے ہیں اور وہ بدرگ حضرت کے پیچھے قدموں پر قدم رکھ کر چل رہے ہیں حضرت کے پیچھے قدموں پر قدم رکھ کر چل رہے ہیں تو اس کی تعبیر یہی ہوئی کہ یہ شخص حضرت کی سنت کی پیروی کر رکھ رہا ہے آپ کے قدم بقدم چل رہا ہے فرماتے ہیں یہ صورت بھی تابیہ داری دکھانے کی ہے لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بارہ میں مجھے یہ نہیں دکھایا گیا کہ اللہ کے نبی آگے آگے چل رہے ہوں اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پیچھے قدموں پر قدم رکھ کر چل رہے ہوں اگر یہ دکھایا جاتا تو پھر بھی یہی بات سمجھ میں آتی کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اللہ کے نبی کے تابیہ دار ہیں لیکن مجھے جو دکھایا گیا وہ یہ تھا کہ امام ابو حنیفہ اپنی مرضی سے پاؤں بھی نہیں اٹھاتے اللہ کے نبی جہاں رکھتے ہیں وہی رکھتے ہیں جس طرح مجھے دکھایا گیا اس سے میں یہ سمجھا کہ امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فنافر رسول ہیں انہوں نے اپنی مرضی بلکل ترق فرما دی ہے اللہ کے نبی کا جو کچھ ارشاد ہے بلکل وہی کچھ ان کی فقہ ہے شاہ بری اللہ رحمت اللہ علیہ وی فرماتے ہیں فیوز الحرمین میں لکھتے ہیں کہ ایک دن میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں بہت بڑا عالم ہو گیا ہوں اب مجھے ابو حنیفہ یا کسی اور امام کی تکلیل کی ضرورت ہے نہیں لیکن پھر میں یہ سوچتا تھا کہ جو مجھ سے بھی بڑے بڑے عالم ہیں وہ تو تکلیل کرتے ہیں میرے ذہن میں یہ بات کیوں آ رہی ہے اب ابن حجر جیسا حافظ الحدیث امام شافی کا مقلد ہے ابن حمام جیسا شاہ قلط حافظ الحدیث امام ابو حنیفہ کا مقلد ہے امام یحیب بن معین رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ تذبیت اللفات میں لکھا ہے کہ دس لاکھ حدیث کے حافظے دس لاکھ حدیث کے اور ساتھ ہی یہ لکھا ہے کہانا یفتی بے قول ابی حنیفہ تا وہ فتوہ ابو حنیفہ کے قول پر دیا گیا تو وہ تو دس لاکھ حدیث کے حافظ ہو کر بھی امام ابو حنیفہ کی فقہ کے محتاج تھے اور آج ہمارا دوست ایک صفحہ کسی کتاب کا پڑھ کر کہتا ہے کہ مجھے تکلیل کی ضرورت نہیں تو شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب یہ میرے دل میں ایک کشمکست فکر ہوئی کہ جس ولی اللہ کو دیکھو وہ مقلد جس محدث کو دیکھو وہ مقلد جس مفسر کو دیکھو وہ مقلد حضرت مجدل ثانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہماں شیر آنے جہاں بستائی سلسلان اس دنیا میں جو اسلام کے بڑے سے بڑے شیر گزرے ہیں وہ امام ابو حنیفہ کی تکلیل میں بندے ہوئے ہیں روبہ سے چشانت کے بگسلت این سلسلہ رہا اب کوئی لومڑی یہ چاہے کہ میں اس کے نیر کو توڑ دوں تو فرمایا کہ یہ اس کے باس کی بات نہیں ہے مجدل صاحب رحمت اللہ علیہ جیسے بزرگ بھی امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مقلد ہیں تو فرماتے ہیں پھر میں روزہ اثر پر بیٹھ گیا درود بڑھتا رہا دعا کرتا رہا کہ یا اللہ صحیح بات کی طرف ہدایت فرما تو فرماتے ہیں اونگ تاری ہوئی اور میں نے امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو آپ نے فرمایا کہ یہ بات یاد رکھنا چاروں اماموں کی تقلید سے باہر نہ نکلنا شاہ ونیلہ رحمت اللہ علیہ کیا فرمایا تو فرماتے ہیں پھر میں نے ارض کیا کہ حضرت ان چاروں میں سے آپ کے سنت کے سب سے زیادہ قریب کون ہے تو فرمایا انہ فی مذہب الحنفی یہ طریقتن انیقتن وہاں اوفق المذہب بسنت کہ مذہب حنفی سب سے زیادہ پاکیزہ اور خطرہ طریقہ ہے اور یہی سنت کے سب سے زیادہ قریب ہے ماج راضی ایک بہت بڑے محتیث ہیں وہ فرماتے ہیں کہ مجھے کسی نے یہ بتا دیا کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی فقہ حدیث کے خلاف ہے اس لیے میں ان کی فقہ کی کتاب دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا ایک دن میں سویا ہوا تھا ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو میں نے خواب میں دیکھا میں اُسا ہوں اور حضرت سے مضابع کیا اور میں نے کہا کہ حضرت لوگوں میں بڑا اختلاف ہے میں آپ کو کہاں تلاش کروں تو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ابو حنیفہ کے علم میں مجھ کو تلاش کرو تو دیکھئے ان کو مبشرات کہتے ہیں قرآن پاک میں یہ آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مبشرات کے ذریعے بھی بعض لوگوں کی ہدایت فرما دیا کرتے ہیں تو سیدنا امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے ہمیں اللہ کے نبی کی سنت اور صحابہ کا فہم ہم تک پہنچایا ایک واقعہ اور یاد آیا کلمات رحمانی میں وہ چھپا ہوا ہے مولانا محمد ابراہیم صاحب آروی ایک بزرگ تھے جو تقلید نہیں کرتے تھے اور رات دن فوقہ آ کے خلاف باتیں کیا کرتے تھے حضرت مولانا محمد علی صاحب مغیر رحمت اللہ علیہ حج کے لئے جب تشریف لے گئے تو یہ صحیح بھی وہاں حج کے لئے تشریف لے گئے ہوئے تھے مولانا محمد علی صاحب مغیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے بزرگ بزرے ہیں ہندوستان میں بہت بڑے پیر تھے اور بہت بڑے عالم بھی تھے صاحب کش بزرگ تھے اور ختم نبوت کے اتنے شہدائی تھے کہ جب قادیانی کی تحریک اٹھی تو اپنے مریدوں کو لکھا کہ قادیانیت کی مخالفت میں ان کے خلاف کام کرنے میں اگر تحجت کی نماز رہ جائے تو بے شک چھوڑ دینا لیکن اس فتنے کے خلاف ڈھٹ کر مقاولہ کرنا تو فرماتے ہیں میں ایک دن حجرِ اسود کے پاس کھڑا ہوں وہ مولوی محمد عبراہیم صاحب روتے ہوئے میرے پاس آئے آ کر کہنے لگے کہ میں آپ کے ہاتھ پر قوبہ کرنے آیا ہوں میں بڑا حیرام تھا کہ تھی کیا بات ہے انہوں نے کہا کہ میں مدینہ طیبہ تھا تو وہاں بیٹھا درود پاک پڑھ رہا تھا مجھے نیند آگئی تو خواب میں میں یہ دیکھتا ہوں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک سخت پر بیٹھا تھا